ہلو ایبریوان اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے سب خوش ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی یہاں پہ ٹھیک ہوں اور بس یہاں پہ مورننگ ٹائم ہے تو بریکفاسٹ کی تیاری چل رہی ہے بھئی تو آج جو ہے دلیا خانے کا منہ تو آج ہم دلیا بنا رہے ہیں اپنی لیے اور پاپا جی کے لیے بھی تو بس یہاں پہ دلیا بھنا نہیں تھا وہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا تو پھر بھون لیا ہے میں نے بھی زیادہ سا بھون کے رکھ دیا ہے تو کبھی جلدواج ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہم لوگ ایسے ہی بنا لیتے ہیں تو ٹھیک رہتا ہے نا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے ورنہ بھوننے میں ٹوڑا سا ٹائم لگتا ہے وہ مکہ اور گہو والا دلیا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو بوائل ہونے میں بھی گلنے میں بھی اسی وجہ سے کہا ہے نا بھون کے رکھتا تو جلدی ہو جاتا ہے اور بس یہاں پہ دیکھ لیجئے کسی دن اگر مجھے ٹائم ملے گا تو اس کو پورا ہی میں بھ ہی رہے گا وہ خراب بھی نہیں ہوگا کیڑی بھگڑے بھی نہیں پڑے انگلز میں ہے نا اور بس یہاں پہ ہمارا دلیا بھی بن گیا ہے میں نے یہاں پہ اپنے لیے رکھ لیا ہے پاپا جی کو ابھی میں دینے چاہ رہی ہوں اس کے بعد میں کھانے کی تیاری کروں گی تو ترنت ہی کہا ہے نا صبح ہی صبح میں بریکفاسٹ کے بعد ہی ترنت میں کھانا ہی میں لگ جاتی ہوں کہ مطلب مجھے کھانا بنانا ہے تو آج جو ہے ہاری سبجیاں آ گئی تھی گھر میں پالک وغیرہ لے کر آئے تھے تو پالک کہہ نا جلدی خراب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے نمبر جو ہے نا میں پالک کا ہی لگاتی ہوں اگر پالک گھر میں آتی ہے تو ہاری سبجی یہ جلدی گھل جاتی ہے تو کہہ نا اسی وجہ سے یہ تین گڑی آئی ہوں تھی تو تینوں گڑی میں نے بنا لی تھی اور پالک آپ لوگوں کو ویسے دکھنے میں اتنی زیادہ دکھتی ہے لیکن جب بن جاتی ہے نا تو اتنی سی رہ جاتی ہے بلکو تھوڑی سی اور یہ دیکھو یہ تین گڑی پالک ہے اور اتنی سی پالک اس میں سے نکلی ہے کچھ پالک تو ایرک حراب نکل گئی تھی تو بس یہاں پہ کچھ سبجیاں ہیں یہ کھیرہ ہے اور یہ کیری بھی میں نے مانگائی ہوئی ہے کچام اس کی میں لونجی بناوں گی کیونکہ پاپا جی کو لونجی اور یہ میٹھی چٹنی وغیرہ زیادہ پسند آتی ہیں تو بس یہاں پہ میں لونجی بناوں گی اور لونجی میں نا کافی ٹائم کے بعد بنا رہی ہوں میں نے یہاں پہ نہیں بنائی اپنی سسرال میں نہیں بنائی میں نے کبھی لونجی گھر پہ تو ایک آتبال بنائی بھی ہے تو یہا ہاں پہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں کچھ کچھ چیزیں بتا ہے ابھی تک میری شادی کو دو سال ہو گئے کچھ کچھ چیزیں میں ابھی تک فرس ٹائم بنا رہی ہوں ایسے بولتی ہوں میں اور واقعی میں فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوتی ہوں کچھ کچھ چیزیں میں نے نہیں بنائی تھی اپنے گھر پہ کیونکہ ممی کھانا بناتی تھی میں تو بہت ہی کمی سے بناتی تھی بس یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ابھی لونجی بن رہی ہے تو گھی ڈال دیا ہے میں نے اس کو گرم ہونے دیا اس میں جیرہ ڈال دیا ہے جیرہ تھوڑا سا چٹک گیا ہے اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ یہ کیری جو کچھی کیری ہوتی ہے نا کچھا آم وہ ڈال دیا اس میں کٹ کر کے دھوکے اچھے سے اور اس کو میں تھوڑا سا فرائے کر لوں گی کیونکہ فرائے کرنے سے نا اچھا رہتا ہے اور کچھ کچھ لوگ کہنا اس کو ہلکا سا بائل کر لیتے ہیں تو وہ بھی اچھا رہتا ہے کیونکہ اس کا جو کچھا پن ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے اور کھٹا پن بھی ہوتا ہے وہ بھی ہلکا سا نکل جاتا ہے کیونکہ ہلکا سا بائل ہو جاتی جب کہہ رہی تو مصالے پاورڈر ، مرچ پاورڈر ، دھنیا پاورڈر ، مرچ پاورڈر ، دھنیا پاورڈر ، نمک میں لاسٹ میں ڈالوں گی ، لیکن نمک کا اندازہ نہیں رہتا ہے ، لیکن وہ ساتھ ہو جاتی ہے۔ پالا کالو میں نے بنا دیا تھے ، ابھی پالا کالو بھی بن چکے ہمارے اور یہاں پر لانچی سیمپل سی دو سبچیاں بنائی ہیں ، میں نے زیادہ کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ گرمیاں ہیں ، گرمیاں میں کچھ بھی زیادہ مسالے دار کھانے کا من نہیں کرتا ہے تو اس لئے سیمپل کھانا ہی اچھا رہتا ہے ، کم مسالے اور کم چیزوں میں بن جاتی ہے اور بس یہاں پر دیکھ لیجئے ہماری جو مسالہ تھا وہ اچھے سے بھون گیا تھا اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ کیریاں ڈالی تھی کچھی اور اس کے بعد میں میں نے پانی ڈال دیا اور اس میں چینی ڈال دیا ہے ، چینیاں بھی میں نے تھوڑی سی ڈال دیا ہے اور پھر میں میں نے پانی ڈیسٹ کر دوں گی تو اس کے ساپ سے پھر میں چینی ڈال دوں گی یہاں پہ اب لاسٹ میں ڈال رہی ہوں میں اس میں نمک کیونکہ نمک کیا ہے پھر پتہ نہیں چلتا ہے تو لاسٹ میں ڈال دیا ہے یہاں پہ ہماری لانچی بن گئی ہے ایک دم دیکھ لیجئے بہت ہی تیسٹی لگ رہی تھی اور لانچی تو ایسے بھی اچھے لگتی ہے اور یہاں پہ روٹیاں بن رہی ہیں آٹک گھنکے رکھ دیا اور یہاں پہ بس روٹیاں بھی بن چکے ہیں اور اب میں کر رہے ہوں یہاں پہ یہ گیس کی صفائی اور دودھوڑ کیا تھا باول کیا تھا تو وہ فیل گیا تھا تو کلین تو بیسے بھی گیس کرنی پڑتی ہے ساری سلیب سب ساف کر دوں گی تو ایسے کہنا اگر گیس ہماری زیادہ گندی نہیں ہوتے تو ہم کہنا گھیلے کپڑے سے ہی ساف کر دیتے ہیں لیکن تھوڑی سی اگر دودھ بگرہ فیل جاتا ہے یا چائے پتی بگرہ بوائل ہو رہی ہے تو وہ فیل جاتی ہے تو ہم لوگ کو اس والے جونے سے کرنا پڑتا ہے بس اس کو میں گھیلے کپڑے سے ساف کر دوں گی تو ایک دم صاف ہو جائے گی کچن کا سارا کام نپٹا کے میں آگئی تھی اوپر کیکہ کھانے کا ٹائم ہوگا تھا تو بس بھی یہاں پہ جو ہمیں کھانا لے کر کے آگئی ہے لونجی اور آلو پالک کے سب جی ہے کھیڑا ہے روٹیاں ہے میرے پاس بہت سارے کومنٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے باہد بہت زیادہ خوبصورت ہیں آپ کے باہد بہت زیادہ سلکی ہیں شائنی ہیں سٹریند اچھی ہے والوں کی کافی ساتے کومنٹ آتے ہیں کیا آپ کیا لگاتی ہو کیا ایسی ہوم ریمیڈی ٹرائے کرتی ہو یا پھر کوئی شیمپو یا آئل تو وہ ساری چیزیں ہمیں شیئر کرو تو بھائی ایسا میرے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میں چیزیں بدل بدل کے لگاتی ہوں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ چیز میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو یہ نیوٹ کا نیولی لانچ ہوا ہے یہ شیمپو اور یہ ہے کنگیشنل ابھی فنحال میں ان شیمپو اور کنگیشنل کو مجھے اس کا ریزرگ بہت زیادہ پسند آیا ہے اگر آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں تو آپ خود ہی بولیں گے کہ آپ کی اس کا ریزرٹ بہت زیادہ اچھا ہے میں نے اپنی میری فرینڈز میں نے ان کو بھی سجیسٹ کیا تو انہوں نے بھی پرچیس کیا ہے اور ان کو اتنا زیادہ پسند آیا وہ بولیں گے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس لئے میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کروں آپ کو بہت سارے کامنٹ کریں گے کہ ہر ایک لڑکی سپنا ہوتا اس کے باال دیکھیں سندھر دیکھیں سلکی شائنی دیکھیں بلوں کی لیند اچھی ہو تو سارے ہی لڑکیاں یہ چاہتی ہیں اور دیکھو رڑکیوں کی خوبصورتی وہ بالوں سے ہی ہوتی ہے بال اگر چھوٹے چھوٹے سے چاہتے ہیں فل جڑی جیسی تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو تو یہ نیوٹ کا جو ہے نیو لی لانچ ہویا ہے یہ کینڈیشنر تو ان دونوں کو ہی مجھے بہت زیادہ فرق دکھا ہے اور آپ لوگ بھی definitely اس کو پرچیس کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بار کے استعمال سے بھی آپ کو اس کا جو ہے ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا ویسے بھی ہم ہفتے میں دو بار بار ہوتے ہیں آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملنے والا ہے اس سے تو لنک رسکپشن باکس میں آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں تو گائز اب ہم اس کی پیکسنگ دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو لگ رہی ہے یہ کچھ اس ٹائپ سے پیکٹس میں آتے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے اور اس کی جو پیکسنگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے لیکیج فری ہے مطلب اگر آپ ٹریول میں کئی لے بھی جا رہے ہیں تو بکل بھی لیکیج نہیں ہوگا کیونکہ اس کا یہ کیپ اس طرح سے لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں ہمیں جو ہے یہ بیگ ملتا ہے تاکہ ہم کہیں ٹریول پر جا رہے ہیں تو ہم اس کو لے جا سکتے ہیں اور بہت اچھی مجھے چیز لگی ہے اس کی پیکسنگ سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے اور ریزلٹ بھی اس کا بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو یہ تھا کنڈیشنر نیوٹ کا کرٹ سیٹ ہیئر کنڈیشنر اور یہ ہے اس کا شیمپو یہ ہے اس کا شیمپو اور اس کے ساتھ میں بھی یہ کیری بیگ آیا ہے تو اس طریقے سے آئیے اور تو یہاں پہ یہ اس کی انگریڈینٹ دیئے ہوئے ہیں کیرٹ سیٹ سوئل ہے فینوگریک ایکسٹریکٹ الویر ایکسٹریکٹ لیسرین ہے پیوریفائیڈ وارٹر ہے اور یہ ہے اس کا کنڈیشنر یہ سارے انگریڈینٹ یہاں پہ دیئے ہوئے کیرٹ سیٹ ایکسٹریکٹ سن فلاور آئل میڈو فوم سیٹ ویٹمین ای ہے جو ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیرٹ سیٹس ہمارے بالوں کو بہت زیادہ سلکی شائنی بناتا ہے تو یہ تھا نیوٹ کا کیرٹ سیٹس ہیئر کنڈیشنر اور شیمپو تو فیلال ابھی میں اس کو یوز کر دیا ہوں مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے اور آپ لوگ بھی اگر اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پرچیس لنک میں نے ڈسپٹین باکس میں دیا ہوا ہے آپ تو وہاں سے جا کے پرچیس کر سکتے ہیں شاری اپنے کے ساتھ پڑھا تو یہاں پہ چل رہی ہے بچوں کی مزتی سانیا کو دکھا رہی ہو چک نہ دے ہو کیسے جمپ کرتے ہیں ایہی ایہی یہ بہنوں کا ایک بہن آگئی ہے پتہ نہیں کیا لے کے آئے تو یہاں پہ میں دوسا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں تو اس کا جو دال چاول جو بھگو کر رکھے ہوئے تھے دوپہر میں تو اس کو تین چار گھنٹے ہو چکے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں اس کو رات میں اس کا بیٹر بنا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مطلب فول جائے رات بھر اور صبح ناستے میں جو ہے میں دوسا بنانے والی ہوں اور سامبر بھی بنانے والی ہوں تو اسی کی ساری تیاریاں کر رہی ہوں میں یہاں پہ تو میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا دوں کہ اس میں میں نے دو کپ بھر کے لیے تھے چابل جو ریگولر چابل ہوتے ہیں ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں وہ والے اور اس کے بعد میں میں نے آدھا کپ اڑتکی دال لیتی دھولی ہوئی اور ایک چمچ میں نے میتھی دانا لیا تھا تو بس وہ ساری چیزیں میں نے رات میں مطلب دوپہر میں بھگو دی تھی اور جو ہے ابھی شام کو میں اس کا بیٹر بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ رات بھر جو ہے اچھے سے پھول جائے ڈبل ہو جائے اور اس کے بعد صبح میں بریکفاسٹ میں ڈوسا بناوں گی اور اس میں میں نے پوہ بھی ڈالیتے بھگو کر کیونکہ کرسپینس جادہ ہو جاتا ہے ڈوسا ہمارے کرسپی بنتے ہیں تو اس لیے میں نے جو پوہیں وہ تورن تھی بھگو کر اس میں پیس لیے تھے وہ اچھے سے ہو گیا تھا اور یہاں پہ دیکھو ہمارا یہ بیٹر ڈوسے کا بن کے تیار ہے بس ابھی میں اس کو ڈھک کے اس کی کنسسنسی دکھا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو کچھ اس ٹائپ سے ہونے چاہیے بس اور ابھی میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا نمک میں جب میں بناوں گی اس ٹائم پہ میں ایڈ کر دوں گی اور بس یہاں پہ دیکھ لیجئے اس کو ڈھک کے میں ایک سائٹ میں ڈھک دوں گی اور یہاں پہ دیکھو ہمارے گیٹ بھی آ چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی پچھلی ویڈیو میں ہمارے جو گیٹ چینج کروانے ہمیں بس ابھی آ چکے ہیں تو یہ بھائیہ لے کر رکھے آگئے ہیں یہاں پہ تو ابھی وہ لگا رہے ہیں آ چکے ہیں یہ چیئے سب ٹوٹ پورنا ہو تو چیئے ہمیرسا کیلی سے ہی لگے پلاسٹک گئی نہ سڑنے نہ گل لے اب تو یہ مجبور تھا پہلے سی پہلے پہلے کیا پہلے 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 تو ایک گیٹ تو لگ چکا ہے اب دوسرا گیٹ لگنے جا رہا ہے اور یہ چیک کر رہے تھے کہ کنٹی اچھے سے لگ رہی ہے یا نہیں تو بس ابھی کام چل رہا ہے اور یہاں پہ مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ پورا دیواز یہاں سے پھول رہا ہے تو پپڑیاں جیسی نکل رہے ریت نکل رہی پورا پھول چکا ہے یہاں سے ابھی یہ دونوں گیٹ لگ چکے ہیں اور یہ پھولیا لے کے جا رہا ہے اوپر والا گیٹ جو باتروم میں نے آپ لوگ دکھائی تھی کہ اس کا گیٹ پورا چڑھ رہا تھا تو وہ چینج ہوگا بندو بھی دیا ثانیا کو موسیقی چیزی چکے چکے جو باتروم چکے 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 جو باتروم لگ دنوں گیٹ اس کی کنڈی نہیں لگتی تو ہم لوگوں نے اس طریقے سے بھاندھ رکھا تھا اس کو تو پھر بھی انہوں نے جو ہے نا یہ والے بھی ان کو چیک کروا دیا ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کر دو اس کی کنڈی نہیں لگتی اور یہ دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو گریل کہ دیکھیں سکتے ہیں آپ لوگ اس کی گریل کیتنی زیادہ سڑ رہی ہے اور پتہ ہے کوئی بھی اگر یہاں پہ بچہ وغیرہ کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ چائے پیو گے آپ یا سربت انہوں نے بول دیا تھا کہ شربت پییں گے کیونکہ گرمی ہے گرمی میں چائے وہ نہیں پیتے ہیں تو بس یہاں پہ ابھی میں شربت بنا رہی ہوں ان کے لیے اور انجھ جوس اور بس ان کو دیر دوں گے تو بھئی ابھی نیچے چلتے ہیں سانیا کا تو تک ہو گیا ہے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں سانیا ابھی آئی تھی انہوں نے بولا کہ مہانی ہمارا تو تک ہو گیا ہے آپ جلدی سے آؤ نیچے کیونکہ ڈھونڈ لہتا ہے نے اسے کینم ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو ہے سانیہ کا تو تک ہو گیا ہے تو ہم لوگ جو ہے نیچے دیکھنے کے لئے آئے اور دیکھیں سکتے آپ لوگ کی زیادہ اندھیرہ ہو رہا ہے باہر تو پنجرے کا جو ہے نا یہ جو گیٹ ہے اس کا وہ کھلا ہوا تھا ویسے تو تو تک ہے نا باہر ہی بیٹھا رہتا ہے یہاں پہ اوپر جو پائپ لگا ہوا ہے وہاں پہ لیکن آج پتہ نہیں کیسے اس کو اڑنے کا من کیا ہو گا تو وہ جالی والے گیٹ بھی کھولیتے باہر کے تو پھر وہاں سے وہ جا کے اوڑ گیا ہے کچھو آلائے کے وہ بھی کھو گیا اور اب دوتر آئے ہیں وہ بھی اڑ گیا مونوے کیا سکتے ہیں دکھو رہے گیا ہاں اس کی سیوہ کرتے تھے ہم سیوہ کرتے تھے تو بس یہاں پہ جو ہے نا سانیا اتنا زیادہ غصہ کر رہی تھی اپنے ممی کے اوپر ہم جو بھی چیز یہاں پہ لکھاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری کھو جاتی ہیں کچھو لے کر کے آئے تھے تو کچھو ابھی کھو گیا ہے اور دوتر لکھے آئے تو وہ اڑ گیا ہے تو مددہ ہمیں اب دوتر ہی چاہیے مددہ اتنا زیادہ جت کر رہی ہے کہ ہمیں رات میں ہی چاہیے ابھی رات میں ہی چاہیے نہیں تو پھر جھانسی چلو تو مددہ سیمہ با جی بھی اتنا زیادہ غصہ ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ ابھی رات میں ہی کیسے جائیں گے اور دوتر لا دیں گے نا تمہارے لیے اور دوتر لا دیں گے تو تم یہی رہنا ہم چلے جائیں گے اپنے جہاں سے غصہ ہو کے بس یہاں پہ جو ہے نا پھر میں بچوں کو اوپر لے آئی تھے ان کا من بہلانے کے لیے اور ان سے پہلیاں وغیرہ ہم لوگ پوچھ رہے تھے تو تھوڑا سا اس کو اچھا بھی لگا ورنہ کہنا وہ بہت زیادہ غصہ ہو رہی تھی کہ مارا توتہ کیسے اڑ گیا کیوں کھولا تم نے کیسے کیا ساری چیزیں اپنی امی کے اوپر مطلب بول رہی تھی تو پھر باجی بھی بہت زیادہ غصہ ہو گئی پھر باجی بھی بولنے کی پھر میں تو جا رہی ہو گئی ایسی کونسی بھاسا ہے جو کھانے کے کام بھی آتی ہے کھانا بھاسا لینگویج کونسی یہ ہے وہ کیا ہے جو دیکھتا نہیں مگر سب سے کالا ہے تو جلیے پھر یہ تھا میرا آج کا ویڈیو کیسے لگا آپ لوگوں کو کمنٹ کر کے ضرورت آئے گا اللہ حافظ